قرآن کہتا ہے وَتَّخِزُو ہم آگے خانہ کعبہ کے اندر وَتَّخِزُو مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مقام کھڑے ہونے کی جگہ وہ پتھر مقام عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا آؤ اور عِبْرَاهِيم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو نماز کی جگہ بناو مولا نماز تو تیری پڑھنی ہے فرس فلور پڑھنا پڑھنے سیکن فلور پڑھنا پڑھنے فرما پڑھنا تو ہر جگہ ٹھیک ہے منا نہیں ہے لیکن جلدی پہنچنا چاہتے تو اس پتھر کے قریب آجاؤ جا عِبْرَاهِيمَ کھڑا تھا اب مجھے بتاؤ اللہ نے اپنی نماز کی جگہ کے لیے اپنی عبادت کے لیے جو جگہ متین کی اور پسند کی وہ حضرت عِبْرَاهِيمَ کے پاؤں کے نشانوں والی جگہ تھی جب بندہ حافظہ مقام عِبْرَاهِيمَ پر پہنچ کے نماز پڑھے گا تو اس کو حضرت عِبْرَاهِيم کے خیال نہیں آئے گا یقینی طور پر آئے گا تو اس کی نماز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نبی کا خیال آجا تو نماز ٹوڑی جاتی ہے یہ گندگی ان سے لکھنی اس لیے کہ یہ سب کو برابر سمجھتے ہیں سب برابر نہیں ہوتے وَتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ عِبْرَاهِيم کا نام لے کر کہتا جب آؤ تو عبادت میری کرنی ہے لیکن یاد عِبْرَاهِيم کو بھی رکھنا ہے اس لیے کہ اسی کی یاد تیرے دل میں اخلاص پیدا کرے گی اور تیری عبادت کو میں قبول کرلوں گا یہ پتھر کیا تھا پتھر یہ تھا کہ جب حضرت عِبْرَاهِيم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے نا تو آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر بلوک سے لگاتے تھے تو یہ پتھر آہستہ آہستہ اوپر ہوتا تھا امام رازی کہتا ہے کہ آپ نے مٹی کا گھارہ لے کر پانی ڈال کر جب اس کو لیپنے لگے تو پانی کے کچھ قطرے گر کر آپ کے مبارک پاؤں پر آئے وہ پاؤں پر جو پانی کے قطرے آئے تو وہ پتھر نرم ہو گیا کیونکہ آپ کافی دیر سے کھڑے تھے تو آپ کے ٹکھنے تک پاؤں نیچے چلا گیا اور وہ لفٹ کی طرح اوپر جاتا تھا نیچے آتا تھا حضرت عِبْرَاهِيم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا پتھر ادھر ہی رہ گیا اور آپ چلے گئے اب سو سال گزر گئے دو سو سال گزر گئے ہزار سال گزر گئے دو ہزار سال گزر گئے چار ہزار سال گزر گئے یہ پتھر جہاں آج رکھا ہوا نا یہاں نہیں تھا میں اور سمجھانے کے لئے اپنے بھائیوں کو بتا دوں جیسے ہمارے گھر میں بہنیں مسالہ پیستی ہیں اس سائز کا جو پتھر ہے یہ پتھر ایسا تھا اور خانہ کعبہ کے کنارے میں رکھا ہوا تھا اور اللہ راستے کھولے اب آپ ذرا گوھر کیجئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواف کر رہے لگے نا تو مستدرک میں موجود ہے سرکار تواف کر رہے ہیں اب تواف کا صلاة ہے دیکھیں تواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں اتواف کا صلاة کہتے ہیں نماز میں نبیوں کا خیال آ جائے تو نماز ٹوڑی جاتی ہے معاذ اللہ ادھر دیکھو یہ تواف ہے اور تواف جو نماز کے حکم میں ہے سرکار تواف کر رہے ہیں پیچھے حضرت عمر چل رہے ہیں تھوڑا قریب پہنچے اس پتھر کے جو سائیڈ میں رکھا ہوا تھا تو حضرت عمر نے پتھر دیکھ لیا تو حضور سید عالم کے انگلی کے پوروں کو یہاں سے پکڑا پیچھے سیوں انگلیوں کے پوروں کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ حضرت عمر نے کہا حضور یہ وہی پتھر ہے جو ہمارے باپ عبراہیم جس پر کھڑے ہوئے تھے سرکار نے یہ نہیں کہا عمر چپ ہم عبادت کر رہے ہیں کسی اور کا خیال نہ آ جائے اللہ اکبر تو درد پاک پر رکھتا یہ پڑے مصطدق کی حدیث اب انداز آپ دیکھیں انگلیوں کے پورے پکڑ کر آہستہ سے حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر مقام ابینا عبراہیم حضور یہ وہی مقام پتھر ہے نا جس پر ہمارے باپ عبراہیم کھڑے ہوئے تھے سرکار نے جھڑکا نہیں حضور نے کہا نعم اتنا کہا اور سرکار کی آنکھیں بند ہوگی وہی اترنا شروع ہوگی اور اس وقت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کہا عمر تو نے سوچا تھا نا کہا کہ رب نے کہہ دی وَتَّخِذُمِ مقام ابراہیم اللہ 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 اس پتھر کو اب چھپا کر نہ رکھو لوگوں کو آیاں کرو اور بتاؤ یہ وہ مبارک پتھر ہے ہمت کو کہتے ہیں آپ قبرستان میں جا کے پتھروں کو چاٹتے ہیں مٹیوں کا چاٹتے ہیں آب یہ تو ساری قبریں مٹی ہیں میں نے کہا مولی صاحب عقل کا علاج کریں مٹی کو نہیں دیکھتے اندر بادشاہ کو دیکھتے ہیں پتھر تو پتھری ہے نا وہ بھی پتھری تھا لیکن اس کی نسبت محبوب کے قدموں سے ہوئی تو خدا نے وہی اتاری اور فرمایا میرا گھر سجے گا تو ابراہیم کے لگے ہوئے پاؤں والے پتھر سے سجے گا اللہ 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 نے اپنے گھر کو سجایا ہے آپ اپنے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں تو قیمتی چیزیں لگاتے ہیں نا اللہ کے گھریں جائیے اللہ کا گھر جس سے سجا ہے وہ حجرِ اسود ہے ایک جس پر حضور کے ہونٹ لگے ہیں اور مقام ابراہیم ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں میں کہتا ہوں جناب یہ پتھر تو شرک کی طرف لے جا رہا تھا لیکن یہ کون سا پتھر ہے جو خدا سے ملا رہا ہے پتا چلا مولی صاحب پتھروں کو نہیں دیکھتے محبوبوں کو دیکھتے ہیں ان کے نسبت ہو جائے تو پھر ہر چیزیں برابر نہیں رہتی اور وہ پتھر جب برابر نہیں ہیں تو جس نے اس پتھر کو جنت کا راستہ بنا دی اللہ کے فضل سے وہ ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے بات یہاں ختم کرتا ہوں ایک بندے نے مجھے پکڑ کے کہا اس سے مراد وہ پتھر تھوڑی ہے مقام ابراہیم سے تو میں نے کہا پھر کیا ہے کہا اس کی تو متعدد تفسیریں ہیں تو میں نے کہا وہ حضرت عمر والا تو جملہ یاد رکھنا اور انہوں نے پتھر کی طرف اشارہ کیا تھا ہاظا مقام ابراہیم ٹھیک ہے کہ نہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ سارا حرم ہے میں نے کہا پھر بھی ہماری فتح ہے کہ لگا کیوں میں نے کہا دیکھو حرم کو پہچانا بھی گیا تو قدم ابراہیم سے پہچانا گیا ہم تو اس کو رکھ رہے تھے تین فٹ کے پتھر تک لیکن تو نے پورے حرم تک پھیلا دیا تو بات پھر بھی ثابت ہو گئی کہ اب حرم خدا پہچانا جا رہا ہے نسبت قدم ابراہیم سے اب پورے خانہ کعبوں کو کہا جا رہا ہے مقام ابراہیم ابراہیم کے قدم لگنے والی جگہ تو دیکھو ادھر کی بات کرو تو ادھر بھی بلے بلے ادھر کی بات کرو تو ادھر بھی بلے بلے تو لہٰذا اگر بندہ ایک سمجھے گا سب کو برابر سمجھے گا تو کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا آیتوں کو آپس میں لڑواتا رہے گا اور جب سمجھ میں آ جائے کہ جو دشمن ہیں وہ راندہ درگاہ ہیں اور جو محبوب ہیں وہ مقبول ہیں اور جن سے ان کی نظمت ہو جائے وہ بھی مقبول ہیں سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں